اسلام آپ کی ٹینشن کو کیا کر دیتا ہے تو اس آیت نے مجھ میں کیا پیدا کر دیا میری اپنی بچی کی شادی میں نے بہت کم عمری میں کی یہ بالے ہوتے ہیں رشتہ آ گیا تھا اور بعض لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا بھائی رشتہ بھی ٹھیک ہے کوئی مجھے سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں لگ رہا اللہ کہہ رہا ہے جلدی کرو بھاڑ میں جائے مہلے والے کیا کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جائے یہ بھاڑ میں جائے کہ لو زیاد رکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں فلانا کیا کہہ رہے ہیں بھائی اللہ نے ہوں دیا ہاں بچی سے پوچھ لو اس پہ زبردستی نہ ڈالو اگلا نہ ترازی ہو تو پھر تو اللہ ہی کہہ رہا ہے پھر نہیں کرو یہاں بھی اللہ نے دو اور دو چار کی طرح ہمیں کیا کر دیا اللہ کہہ رہا ہے بھائی اگلا خوش نہیں پھر نہیں کر سکتے آپ زبردستی نہیں ہے ماں باپ اللہ کو نہیں مان رہے آج کر لہذا ساری شیٹنگ کیا ہوئی ہوئی ہے اپنے بیٹے پہ دباؤ ڈال یہاں کرے گا تیرا باپ بھی شادی یہاں کرے گا میں اس باپ سے کہتا ہوں آپ بیٹے کو فورس نہیں کر سکتے یہ اللہ ہی نہیں ہے اب یہ تینشن باپ کی خود کی پالی وی ہے نا کیا خیال ہے کہ یہاں کیوں کر رہا ہے وہاں کیوں نہیں کر رہا یہ تینشن باپ کی خود کی پالی بھی ہے ناگر اس کو پتہو بھائی مجھے اللہ نے بیٹے پر اتنا کنٹرول نہیں دیا کہ گن پوائنٹ پہ میں کرا دوں باپ تینشن ہی نہیں لے گا بھائی اللہ نے حکوم دیا بھائی اللہ نے منع کر دیا تو کیا کرے نیچے لوگوں نے کمیٹس کیا ہوتے کہ مجھے بعض لوگوں نے مرشد نام رکھا تھا میرا مرشد نے کہہ دیا اب تو ہم کریں گے تو کچھ لوگ مجھے مرشد مانتے ہیں پیر مرشد مانتے ہیں نا بعض لوگ کچھ عقیدت میں ہیں وہ مرشد نے بول دیا بس اب کیا ہے تو بعض لوگوں کے پیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیر صاحب نے کہہ دیا تو بھئی اصل ہمارا پیر کون ہے اللہ نے کہہ دیا جاؤ بھئی تمہاری ایسی کی تحصیح ہے ہمارے لئے تو مسئلہ کیا ہے لوگ ملامت کریں ملامت کریں گے تو اور خوشی ہوگی اللہ کہہ رہا ہوگا میری خاطر تو ٹینشن لے رہا ہے سواب ڈبل ہو رہا ہے آپ کا تو اسلام کے علاوہ بھائی ہمارے پاس کوئی option نہیں ہے مجبور ہیں کوئی ہم سے غیر مسلم پوچھتا ہے نا کیوں اسلام ہے بھائی ہے ہی نہیں تم بتاؤ کیسے چلے فرسندگی تم بتاؤ نا تمہارے پاس تو کی پیپر ہی نہیں ہے میں examination hall میں بیٹھ گے میں کیا پکوڑے کھاؤں یہاں کیا کروں بیٹھ گے میرے پاس تو یہی پیپر ہے جو سمجھ میں بھی آرہا ہے فطرت کو appeal بھی کر رہا ہے لکھا وہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کیا ہے کیا ہے وہ میرے گھر والوں نے قبول کیا اللہ کا شکر ہے ایسے لیے ہمارے خاندان والے میں مثال دے رہا ہوں وہ بھاڑا میں جو میں نے سب مامو چاچے کو پھیک دیا نا مجھے ضرورت نہیں تھی میں تو اپنے اندر confidence پھیک پیدا کرنے کے لئے ورنہ میرے مامو بھی بیان سنتے ہیں میرے چاچو وچو بھی سب سن رہے ہوتے ہیں واپس آجائیں بھاڑا سے آپ سب لوگ میں نے صرف for example بھاڑا میں بھیجائے سب تو یہ صرف for example تھا واپس آجائے کسی نے مخالفت نہیں کی میں ایک مثال دے رہا تھا کہ کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائیں آخرت پہ عقیدہ ہمارا مضبوط فرمائے اس کے بغیر کام بنے گا نہیں